جستجو کے سفر کے معزز ناظرین آج ہماری اگلی منزل یورپ کا ایک غیر معروف ملک ایسٹونیا ہے جو کہ مغرب کے شمال مشرق میں واقع ہے شمال میں اس کی سرحدیں فنلینڈ کی خلیج مغرب میں بالٹک سی جنوب میں لیٹویا جبکہ مشرق میں روس سے ملتی ہے جبکہ بالٹک سی میں اس کی حدود مغربی جانب سویڈن اور شمالی جانب فنلینڈ سے ملتی ہیں اس سمندر میں ایسٹونیا کے دو ہزار دو سو بائیس جزیرے پائے جاتے ہیں جبکہ اس کا کل رقبہ پینٹالیس ہزار تین سو مربع کلومیٹر پر محیط ہے ایسٹونیا کے حقیقی باشند پرامن اور اپنے پڑوسیوں سے خوشکوار تہذیبی تلقات کے حامل ہیں اگرچہ تاریخی حوالوں سے اس کی موجودگی کے اشارے پینسٹھ سو قبل مسیح سے ملتے ہیں لیکن جدید سیاسی جرافیائی اور تہذیبی حوالوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بیس اگست انیس سو اکیانوے ایسٹونیا نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کرتے ہوئے ایک خودمختار ملک کی حیثیت حاصل کی اس کا سب سے بڑا شہر اور دارالخلافہ چیلن ہے جس کی آبادی تیرہ لاکھ کے قریب ہے ایسٹونیا یورپی یونین کا سب سے کم آبادی کا حامل ملک ہے اس کے قابل دید مقامات کی جانب جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسٹونیا کے شمال میں واقع وہ شہر ہے جو اپنی انتہائی قدیم یعنی چھبی سو سالہ پرانی تاریخی روایات اور متدد قدیم مقامات کی بدولت انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر سولوی صدی کا ویل جنڈی کا قلعہ خاص طور پر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک مثالی تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر ہر سال جولائی کے مہینے میں ایک میوزیکل فنکشن کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں بیس ہزار سے زائد دوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ سال بھر یہاں پر دیگر تفریحات بھی جاری رہتی ہیں یہ نیشنل پارک فطری حسن کے حوالے سے ایسٹونیا میں ایک اہم دل فریب مقام کا حامل ہے یہاں پر دس ہزار سال پرانے گلیشئر کے پگلنے کی وجہ سے چھائی رہنے والی دھند دیکھنے والوں کو کسی جادوی دنیا میں لے جاتی ہے اس پارک کو کئی دریاؤں کو کاٹ کر تعمیر کیا گیا ہے آپ یہاں کسی گائیڈ کو ہائر کر کے بہتر طور پر اس کے حسن سے لطفندوز ہو سکتے ہیں بہار کا موسم جسے مقامی طور پر پانچواں موسم بھی کہا جاتا ہے میں دریاؤں کی سطح آب عموماً بلند ہو جاتی ہے اور پھر اس موسم میں لوگ کشتی رانی سے بھی لطفندوز ہوتے ہیں اسٹونیا کے شمال میں واقع اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کے قدیم شہروں میں شامل ہوتا ہے سولویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والا یہ قلعہ کرون وستہ کی تہذیبی علامات کا حامل ہے یہاں پر خاص طور پر رات کے وقت آنے والوں کے لیے جگہ جگہ شراب بیشنے والے ان کے منتظر ہوتے ہیں جبکہ آپ وہاں پر روایتی کھانوں سے بھی لطفندوز ہو سکتے ہیں یہاں کی سیر تاریخ کے طالب علموں کے لیے زندگی کا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہو سکتا ہے ناروا کیسل اسٹونیا کے انتہائی مشرق میں واقع ناروا کیسل جو کہ جنگ عظیم دوئے میں بدترین بمباری کی بدولت تباہ ہو گیا تھا کو جس طرح دوبارہ اسی حالت میں تعمیر کیا گیا بلا شبا قابل تعریف ہے تیروی صدی میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو ہرمن کیسل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کی اندر بنائے گئے میوزیم میں کرون وستہ کے زمانے کی مختلف اشیاء سیاہوں کے لیے انتہائی دلچسپی کی حامل ہے ٹیلنڈ اسٹونیا میں سب سے مقبول ترین اور خوبصورت مقام اس کا دارالخلافہ ٹیلنڈ ہے جو کہ قدیم زمانے کی عمارتوں کی بدولت خصوصی شہرت کا حامل ہے یہاں پر واقع ایک مقام ٹومپیا کو شہر کا دل بھی کہا جاتا ہے جو کہ نہ صرف بلندی پر واقع ہے بلکہ پندرویں صدی میں تعمیر ہونے والی عمارات اور قدیم طرز تعمیر کی حامل گلیوں کی بدولت سیاہوں کے لیے خصوصی توجہ رکھتا ہے اس علاقے کی حکومتی جانب سے نہ صرف حیران کن حد تک حفاظت کی گئی ہے بلکہ یہاں تک پیدل رسائی کو بھی آسان ترین بنا دیا گیا ہے اس کی بلندی پر کھڑے ہو کر آپ پورے قدیم شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں پیارے دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کریں موسیقی